وَاتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ سورہ بقرہ کی 194 نمبر آیت کا یہ جز تقوی اختیار کرنے اور اس کے سمرات کے بیان میں ہے وَاتَّقُ اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو وَاتَّقُوا تم ڈرو اللہ اللہ سے تم اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ کہ یقیناً اللہ کی ذات مَعَلْمُ التَّقِين پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مَعَا کا مطلب ساتھ یہ ہمارے اردو میں بھی مَعَا استعمال ہوتا ہے مَتَّقِين سے مراد تقوی اختیار کرنے والے لوگ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور جو لوگ پہلے سے تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں تقوی برقرار رکھنے کا حکم اسی ایک حکم کے اندر موجود ہے تقوی گزار لوگوں کے ساتھ اللہ کے ہونے سے مراد اس کی رحمت کا ان کے ساتھ ہونا ہے اس کے فضل کا ان کے ساتھ ہونا ہے اس کی نگاہ خاص کا ان کے ساتھ ہونا ہے یہ معیت کوئی جسمانی نہیں کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ہو کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے تاہم اس معیت سے ایک خاص احساس کیفیت تسکین اور ٹھہراؤ جو متقی کو حاصل ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی مناجات میں اپنی پکار میں اپنی دعا میں اور حسب استطاعت عبادات اور ذکر اذکار میں خود یوں محسوس کرتا ہے کہ یقیناً اللہ دیگر افراد کے نسبت زیادہ اس کے قریب ہے اسے اشیاء اور نعمتوں کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے اسے افراد کی زیادتیوں کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے اسے زمانے کے دل خراش روئیوں کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے اس کے دل میں دیگر ڈرے ہوئے لوگوں جیسا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے دائیں بائیں نعمتوں کی فراوانی میں سہمے ہوئے لوگوں کے درمیان یہ متقی آدمی اپنے پاس کچھ نہ ہو کر اور کچھ نہ پا کر بھی مطمئن اور شاد کام ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے تقوی ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص اور پسند دیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے آج کا سبق مکمل ہوا